عقیدت کے چمن میں شوق اب کلیاں کھلاتے ہیں سوانے مفتی اعظم کی کچھ تم کو سناتے ہیں سوانے مفتی اعظم کی کچھ تم کو سناتے ہیں عقیدت کے چمن میں شوق اب کلیاں کھلاتے ہیں سوانے مفتی اعظم کی کچھ تم کو سناتے ہیں سوانے مفتی اعظم کی کچھ تم کو سناتے ہیں سوانے مفتی اعظم کی کچھ تم کو سناتے ہیں لیجئے حضرات یہاں سے مفتی اعظم ہند کی سوانے حیات ہم آپ کو سنا رہے ہیں ملائدہ فرمائیے زمانہ جانتا ہے مفتی اعظم کی ہستی کو کیا روشن جہاں میں زندگی بھر حق پرستی کو آندھیروں میں چراغیں سنیت سے روشنی کی ہے خدا کے پزل سے مردہ دلوں کو زندگی دی ہے کیا کچھ اس طرح آگاہتوں ہی تو رسالت سے منابر مومنوں کے دل ہوئے روشن حقیقت سے جہادے دین حق میں ایسے کچھ جوہر دکھائے ہیں کہ بے دینوں کے ہر میدان میں چھکے چھڑائے ہیں محافظ ہیں بفضلے کی بریہ سنی گلستان کے وہ ہیں فرزند آلہ حضرت احمد رضا خان کے کھلی شمشیر تھے وہ دین کے سچے مجاہد تھے وہ سارے ہند کے مفتی تھے آبید اور زاہد تھے خدا یہ پاک نے ان کے لیے وہ مرتبہ بخشا بجا ہے بج رہا ہے اور بجے گا آپ کا ڈنکا وہ اپنے چاہنے والوں پہ رکھتے ہیں نظر اپی عقیدت مندوں کی راہوں کے ہیں وہ راہ بر اپی وہ آزک ہے رسول اللہ کے اللہ والے ہیں اسی باعث تو ان کے ذکر سے ہر سو بجالے ہیں اسی باعث تو ان کے ذکر سے ہر سو بجالے ہیں ہر سو بجالے ہیں موسیقی وہ عاشق ہیں رسول اللہ کے اللہ والے ہیں اسی باعث تو ان کے ذکر سے ہر سو بجالے ہیں لیکن اب کس طرح کون سی سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے سما سمائیے گا ولادت پاسادت تیرہ سو دس میں ہوئی ان کی موبارک نیک ساعت چودھویں تھی وہ ستی ہجری مصررت کا سما تھا اس گھڑی ساری حویلی میں کہ جم کا آف تابے معروفت شہرے بریلی میں جنابِ آلہ حضرت اس گھڑی ماں رہے رہے تھے تصور میں یہ دیکھا کہ پسر پیدا ہوئے میرے کہے اب حسین احمد کی خدمت میں ہوئے حاضر یہ سوچا آپ نے کے جو بھی دیکھا ہے کروں ظاہر مگر سید حسین احمد نے خود اظہار فرمایا مبارک ہو رضا تم کو خدا نے دے دیا بیٹا میں اس کو دیکھنے ایک دن بریلی شہر جاؤں گا امانت اس کی جو مجھ پہ ہے اس کو دیکھے آؤں گا ملادت باسادت کو ہوئے جب جھے مہینے تو گئے سرکار ماں رہ رہا میاں نوری بریلی کو نرالے بچے کو دیکھا لیا پھر گود میں اپنی دعائیں دے کے اس کی پیار سے پیشانی بھی چومی کہا پھر یہ رضا ہے خوبیاں اس کے مقدر میں مبارک ہو ولی پیدا ہوا ہے آپ کے گھر میں ہوئے خوش دیکھ کر کلبوں نظر میں روشنی بھر دی مرید اپنا کیا ان کو خلافت بھی عطا کر دی مرید اپنا کیا ان کو خلافت بھی عطا کر دی موسیقی موسیقی جب آلہ حضرت کے یہاں حضور مفتی آزم ہند پیدا ہوئے اس وقت آلہ حضرت مہرہ شریف میں تھے جب آپ کو سید حسین احمد نے اس بات کو بتایا کہ آپ کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھنے کے لیے ایک دن بریلی شہر جاؤں گا اور جو اس کی امانت ہے وہ اس کو دے کر آؤں گا تو جب سرکار مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری بریلوی چھے مہینے کے ہو گئے تو ایک دن سرکاریں نوری میاں مہرہروی بریلی آتے ہیں اور اس بچے کو یعنی مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی آزم ہند کو گودھ میں لے کر پیار کرتے ہیں پیشانی چونتے ہیں اور آلہ حضرت سے فرماتے ہیں کہ یہ بچہ ولی ہے مبارک ہو آپ کو آپ کے گھر میں ولی پیدا ہوا ہے ہوئے خوش دیکھ کر قلب و نظر میں روشنی بھر دی مرید اپنا کیا ان کو خلافت بھی عطا کر دی لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمات کی جگہ اجازت کو ان کو سارے سلسلوں کی دیکھتے فرمایا بزرگوں سے ہمیں جو کچھ ملا تھا وہ دیا سارا کہا پھر آلہ حضرت سے یہ بچہ باسفہ ہوگا کرے گا دین کی خدمت محب مصطفیہ ہوگا سپے سالار ہوگا اہل سنت والجماعت کا یہ ہوگا ایک آلہ رہنما اہل شریعت کا یہ عالم کا عمل ہوگا صداقت کا نشان ہوگا مجاہد اور مجدد آشقِ غوثِ زما ہوگا ملی گویائی تو پھر دین کی تعلیم حاصل کی تمنہ دل میں پیدا ہوگئی تک میلے منزل کی کتاب ایک روز کر کے بند اس پہ غور کرتے تھے کہا استاد نے کیا اس طرح پڑھ سکتے ہو بیٹے تو بولے مفتی آزم کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں یوں بھی تو استادِ گرامی نے لی ہاتھوں میں کتاب ان کی جہاں جس صفح کی تحریر پوچھی آپ نے پڑھ دی یہ خوبی دیکھ کر استاد کو بھی ایک حیرت تھی کہا استاد نے تم پر نظر ہے غوثِ آزم کی کرم رب کا عنایت ہے شہن شاہ دو عالم کی وہ بچپن ہی سے عاشق تھے شہن شاہ دو عالم کے بھلا پھر کیوں نہ ہوتے زیر سایاں بھوسِ آزم کے بھلا پھر کیوں نہ ہوتے زیر سایاں بھوسِ آزم کے بھلا پھر کیوں نہ ہوتے زیر سایاں بھوسِ آزم کے موسیقی موسیقی اجازت ان کو سارے سلسلوں کی دے کے فرمایا بزرگوں سے ہمیں جو کچھ ملا تھا وہ دیا سارا اور پھر عالی حضرت سے فرمایا آپ نے کہ یہ بچہ باسفہ ہوگا اور دین کی خدمت کرے گا محبِ مصطفیٰ ہوگا سپیس آلار ہوگا اہلِ سنت والجماعت کا یہ ہوگا ایک عالی رہنما اہلِ شریعت کا اس کے بعد جب آپ کچھ بولنا سیکھ گئے اور مکتب میں پڑھنے جانے لگے تو ایک روز آپ کتاب بند کر کے اس پر غور کر رہے تھے استاد نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ اس طرح سے کیا پڑھ سکتے ہو تو کہا ہاں اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں تو استاد نے وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی جہاں جہاں سے جو کچھ پوچھا آپ نے سب کچھ سنا دیا یہ دیکھ کر استاد کہنے لگے کہ تم پر غوثِ آزم کی نظر ہے اور رب کی جنایت ہے وہ بچپن ہی سے عاشق تھے شہنشاہِ دو عالم کے بھلا پھر کیوں نہ ہوتے زیرے سایا غوثِ آزم کے لیکن آگے جناب شوق وزیر گنج بھی کیا کہتے ہیں سمات کیجے گا پھلا دیکھے لکھا فتوہ بہم دلہ رضاعت کا مسر رکھ سے کھلا چہرہ جنابِ آلہ حضرت کا مہی اگتی اب لپر کا اعت رکھا نام بیٹے کا دیا پھر کام ان کو آپ نے فتوہ نبی سیتا رکھا پھر اس میں سانی مصطفی احمد رضا ان کا ہوئے پھر رفتا رفتا مفتی اے آزم بہم دلہ شہنشاہِ دو عالم تھی محبت دل میں تھی ایسی کبھی بھی آپ نے سرکار کی سنت نہیں چھوڑی خلوس اخلاق بندہ پروری کیسار تھا ایسا کہ جس اہلِ نظر نے دیکھا ان کو ہو گیا شہدہ جوابِ پتوہ لکھتے وقت وہ ہرگز نہ ڈرتے تھے کسی طاقت سے حق کی راہ میں بلکل نہ دبتے تھے مجدد ہونے کی تصدیق مرشد نے بھی فرما دی تو پھر سب عالموں نے آپ کی تازیم دل سے کی نبھائی ہر طرح خوش ہو کے پابندی شریعت کی خدا و مصطفی کی آپ نے ہر دم عطا دکی عقیدت مندوں کی اصلاح کی ایمان نکھا رہا ہے تب ہی تو مفتی اعظم کا ہر ایک لب پہ نعرہ ہے مناور کر دیئے تاریخ دل جلوان مائی سے موسیقی 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 جب موسیقی موسیقی تصدیق تو آپ کے پیرو مرشد نے بھی کر دی تھی جب پیرو مرشد آپ کے مجدد ہونے کی تصدیق کر چکے تھے تو پھر سب عالموں نے بھی آپ کی دل سے تعظیم کی عقیدت مندوں کی اصلاح کی ایمان اکھارا ہے تب ہی تو مفتی اعظم کا ہر ایک لپے نعرہ ہے سامین آگے کیا ہوا سماد کی جگہ خلاسہ کیا بتائیں آپ کی صورت شباحت کا سرا سر آپ تھے آلہ نمونہ آلہ حضرت کا نگاہوں میں حیاء تھی چہرے انبر تھا نورانی تکلوں اور تفسوں پر فیدا تھی نور افشانی دیا تھا رحمت اللل آلامی نے ایسا پیار ان کو بلایا روزائے اقدس پہ اپنے بار بار ان کو کیے تھے حج کئی اور ساتھ میں زیارت مدینے کی نوازہ رب نے رحمت سے تو مہر اپنی نبی نے دی مدینہ اور مکہ میں جب داخلہ ان کا تو جاری ہو گیا ملک عرب میں سلسلہ ان کا بہت مومن ہوئے بیعت محبت اور عقیدت سے نوازہ آپ نے ان کو جو اجازت اور خلافت سے چنابِ مفتیے آزم سے جو آ آ کے ملتے تھے خلوس اخلاق سے دنچے سب ہی کے دل کے کھلتے تھے خزانہ علم و عرفان کا بھرا تھا ان کے سینے میں بڑی عزت محبت سے رحمت کے مدینے میں وہاں کے وہ انوکھے دن وہاں کی وہ ہسی راتیں خلوس و پیار کے جذبیں وہ راز و نیاز کی باتیں وہ کابے کا نظارہ اور تصاہر سب دموت کا کبھی جلوہ خدا کا اور کبھی جلوہ محمد کا کبھی جلوہ خدا کا اور کبھی جلوہ محمد کا آپ کی صورت و شباہت آلہ حضرت سے ملتی جلتی تھی نگاہوں میں ہیا چہرے پر نور اور جب آپ بات کیا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مسکرہ رہے ہیں دیا تھا رحمت اللیل آلمینے ایسا پیار ان کو بلائیا روزے اپتس پہ اپنے بار بار ان کو کئی بار آپ نے حج کیے اور ساتھ مدینے کی زیارت بھی کی لیکن مدینے میں جواب کا داخلہ ہوا تو وہاں پر آپ نے بہت سارے مرید بھی کیے اور ان کو خلافت سے نوازا جناب مفتی آزم سے جو آ آ کے ملتے تھے تو خلوص اخلاق سے انچے سبھی کے دل کے کھلتے تھے خزانہ علم و عرفہ کا بھرا تھا ان کے سینے میں بڑی عزت محبت سے رہے مکہ مدینے میں لیکن اس کے بعد جب کعبے کا نظارہ اور سبھ گمبک کا نظارہ دیکھا کبھی خدا کا جلوہ کبھی رسول کا جلوہ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے سماتھ فرمائیں جناب مفتی آزم نے کیا عزاز پایا تھا خدا و مصطفی کی رحمتوں کا ام پہ سایا تھا سنو اب مفتی آزم کی تھوڑی سی کرامہ دیں تجلی آت شیخ مصطفی کی مطبر باتیں بیاں ہے جیت پر کے محترم تاؤ دو بھائی کا میری ماں ہو گئیں بیمار گھر میں دکھ ہوا پیدا بتایا کینسر ہر ٹاکٹر نے اور یہ سمجھایا ہے تھوڑی زندگی پاکی نہیں کوئی علاج ان کا کھلاو خوب اچھی چیزیں ان کو اور یہ سمجھو کہ ٹالا جا نہیں سکتا کسی سے حکم خالق کو بتایا حال جا کر مفتی آزم کو والد نے وہ فرمایا یہ حضرت نے کہ ہیں سب ڈاگ کر چھوٹے نہیں ہے کینسر ان کو نہ بہکانے میں تم آؤ خدا دے گا شفا لو نقش جا کر ان کو پہناؤ گلے میں ڈالا جا کے نقش تو ایسی شفا پائی کوئی سے حق بھی اچھی آ گئی ان میں توا نائی تاج جو بُتھا سبھی کو تندر اس کی دیکھ کر ان کی خدا نے کویا ان کو زندگی پھر سے عطا کر دی سبانے پاک سچی ہوتی ہے روشن خیالوں کی کہ ہر ایک پوری ہوتی ہے دعا اللہ والوں کی کہ ہر ایک پوری ہوتی ہے دعا اللہ والوں کی کہ ہر ایک پوری ہوتی ہے دعا اللہ والوں کی موسیقی 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 سامین حضرات ابھی آپ نے مکتی آزم ہن کی ایک کرامت سنی جو بہت مشہور ہے لیجی اب ایک دوسری کرامت آپ کی سمات کیجئے گا کرامت دوسری سنیے جلی لحمت کا قصہ ہے تجلیات حضرت مفتی آزم میں لکھا ہے دعا دی مفتی آزم نے اللہ تم کو بیٹا دے جلی لحمت یہ بولے لڑکے گھر میں تین ہیں میرے میرے سرکار اب کو ہے تمنہ ایک لڑکی کی کہا یہ مفتی آزم نے ہوگی ایک لڑکی بھی ہوئے جب نو مہینے تو ہوا پر زندگیت پیدا کوئی کچھ تیر میں پھر ایک لڑکی کیا تاجب تھا یوں ہی ایک روز کمرے میں تھے بیٹھے مفتی آزم وہاں کچھ اور بھی اشخاص تھے گرمی کا تھا موسم اسی کمرے میں چھت کا چل رہا تھا تیز کی کپنگ تھا وہاں ایک شخص آیا اور کونے کی طرف بیٹھا کہا یہ مفتی آزم نے اس کونے میں مت بیٹھو ہٹو جلدی سے اٹھ کر تم ہمارے پاس آ جاؤ اٹھے اشہر تو پوراں چھت سے نیچے گر گیا پنگ تھا زیرا جا کر اسی کونے میں ایک دم رہ گیا رکھا کہا سب نے بچانے وہ تمہیں اشہر اٹھایا ہے کہا سرکار نے ایسا نہیں رب نے بچایا ہے جو ہیں سچے بلی اپنی کرامت کو چھپاتے ہیں مگر اہلے نظر ان کی کرامت جان جاتے ہیں کبھی جلوہ خدا کا اور کبھی جلوہ محمد کا اور کبھی جلوہ محمد کا سرکار مفتی آزم ہند کی دو تین کرامتیں آپ نے سنی لیکن ایک واقعہ اور جو سچا کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں سمات کیجے گا سنو ایک واقعہ سچا کتابوں میں جو پایا ہے کہ کشک کوئی اور بھی حضرت کا زیرے غور آیا ہے کہ مولانا جناب شاہ حشمت کا یہ قصہ ہے کیا ہی تو فتوہ شائے تو بڑا الزام آیا ہے انہیں سی آئی ڈی افسر نے فوراں دھانے پہنچایا تو پیلی بھی تمہیں سب لوگوں کو پہنچا بڑا صدمہ پریلی کو گیا ایک شخص حضرت سے کہا جا کر کہ شیرے بے شائے سنت ہیں اس دم تھانے کے اندر کہا یہ اس سے حضرت نے وہ چھوٹے گھر گئے اپنے اسے حیرت ہوئی کہ تھانے میں ہم دیکھ کر آئے وہ پہنچا جبکہ پیلی بھی تو اس کو یقین آیا گیا مولانا کے گھر تو انہیں بے شک وہیں پایا یہ علم غیب ہے ان کا اسی کو کشک کہتے ہیں خبر ہے دور کی ان کو برے لی میں وہ رہتے ہیں نظارہ دور کا بھی ہر ولی اللہ کرتا ہے ضرورت پر خدا ان کے لیے آگاہ کرتا ہے خدا کے دوست ہیں بے شک ہمارے مفتی آزم سمجھ لیتے ہیں آگاہی اشارے مفتی آزم فلی خود کو فدا کرتا ہے شانے کی بریائی پر خدا ان کا خدا کے وہ تصرف ہے خدای پر خدا ان کا خدا کے وہ تصرف ہے خدای پر خدا ان کا خدا کے وہ تصرف ہے خدای پر موسیقی سامین حضرات ابھی آپ کے کشک کا ایک واقعہ آپ نے سنا لیکن آئیے کچھ اور کراماتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قاری امانت صاحب نے لکھی ہے اور دیکھی ہے ملاحظہ کیجئے گا موسیقی تصرف باطنی کیا کیا تھے ان کے کیا لکھے کوئی سنو قاری امانت نے کرامت چند ہیں لکھی لکھا ہے قاری صاحب نے کہ ایک دن پرسے رزوی پر بہیڑی سے کوئی حاضر ہوا دربار میں آ کر کہا یہ اس سے حضرت نے فلا صاحب نہیں آئے کہا اس نے انہیں پرسط نہیں وہ آنا پائیں گے ضروری کام میں مشغول ہیں ورنہ وہ آ جاتے فراغت کام اسے پا کر کسی دن پھر وہ آئیں گے پھر آنکھیں بند کی سرکار نے تو کیا نظر آیا چنابِ مفتیِ آزم نے اس محفل میں فرمایا پریلی میں وہ داخل ہو چکے ہیں آتے ہی ہوں گے ذرا کچھ دیر ہی قزری کے وہ دربار میں آئے ذرا یہ شان دیکھو مفتیِ آزم کے رتبے کی کہ آنکھیں بند کر کے آنے والے کی خبر دے دی کسی صورت بہت سے واقعے تحریر ہیں ان کے خصوصی کچھ محفت تھی انہیں کاری امانت سے سفر میں بھی انہیں سرکار اپنے ساتھ رکھتے تھے جماعت کی نماز اکثر انہیں کے پیچھے پڑتے تھے تہے پسمت مقدر دیکھئے کاری امانت کا کہ حج میں بھی شرف حاصل ہوا ان کو رفاتٹ کا کہ حج میں بھی شرف ہاتھی دعا ان کو رفا تک تا سنا اپنے سامین بہت ہی صاحبِ کرامت ولی تھے آپ اور بہت ہی جیت آلیم اور مجدپی تھے لیکن اب یہ بند جو شوق صاحب نے لکھا ہے اس میں آپ کے فنشائری کی کچھ باتیں بیان کی ہیں وہ سمات کیجئے گا جنابِ مفتیِ آزم عدب میں ایسے ماہر تھے انہیں الہامی شائر مانتے تھے جتنے شائر تھے عطا کی علم کی دولت انہیں کچھ جد امجد نے مکمل کر دیا پھر جذبِ عشقِ محمد نے مقابل کوئی نجدی بحث کرنے ان سے آتا تھا سراسی دیروں میں وہ موں کی کھا کر بھاگ جاتا تھا گزاری زندگی بس علمیں دیں سب کو سکھانے میں بجایا سنیت کا آپ نے ٹنگ کا زمانے میں حیاتِ پاک میں ان کے کچھ ایسے وقت بھی آئے جوابِ فتوہ لکھنے میں جہاں کے مفتی گھبرائے جوابِ فتوہ لکھا بے دھڑک مفتیِ آزم نے یہ ہمت اور صداقت ان کی دیکھی سارے عالم نے بھلا وہ کیسے ڈر جاتے پسر تھے آلہ حضرت کے کہ جن کے واقعی محکوم تھے حاکم حکومت کے ریاکاری نہ تھی ان میں تو عامل تھے شریعت کے کسی باعث تو ان پہ ہاتھ تھے اللہ کی خدرت کے جنونے عشق ہے ماں تمہیں رہا کرتے تھے دیوانے جہاں نے سنیت کا شیر مانا ان کو دنیا نے جہاں نے سنیت کا شیر مانا ان کو دنیا نے موسیقی لیجے سامین اس واقعے کا سوانِ حیات یعنی شانِ مفتیِ آزم ہند کا آخری بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سماک کیجئے کا سنے وہ غور سے اس کو جو منکر ان کا کوئی ہے جنابِ مفتیِ آزم کی یہ پیشی نگوئی ہے وہ تھی تاریخ ذلہجہ کی تیرا آئے کچھ مہما کہا حضرت جبلپر کے سب ہی ہیں منتظر انسان جبلپر آپ کب تشریف لے جائیں گے فرمائیں تو پھر ہم جا کے سب لوگوں کو وہ تاریخ بتلائیں کہا سرکار نے تیاری اب لمبے سفر کی ہے کہاں کی کس کی مہمانی توجہ اپنے گھر کی ہے کہا مہمانوں نے سرکار ہم مطلب نہیں سمجھے تو فرمایا مہینے بعد تم مطلب سمجھ لوگے مہینہ ایک گزرا دن ہوا تیرا محرم کا تو حضرت مفتی اعظم نے لوگوں سے یہ فرمایا بہت سے لوگ دنیا میں ابھی بیعت کے خواہاں ہیں مگر ہم صرف آدھی رات تک کے آج مہماں ہیں سبھی امیدواروں کے لیے بیعت میں لیتے ہیں ہم ان کے ہاتھ غوثے پاک کے ہاتھوں میں دیتے ہیں دعا کر کے خدا کے ڈکر میں پھر کھو گئے حضرت کہ شب میں ایک بج کر کچھ منٹ پر سو گئے حضرت وہ شب تھی پنج شمبہ کی سفر جنت کو فرمایا ہوا غم مومینوں کو سر سے ان کا ہٹ گیا سایا سمانے بال ابھی شوق ان سے پیز پاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں سمانے بال ابھی شوق ان سے پیز پاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں اسی باعث عقیدت مند ان کے گیت گاتے ہیں